اسلام علیکم جی آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنسز کے بڑے اثر کے بارے میں ایک شخص کی مجھے کال آئی جس نے مجھے یہ بتایا کہ سار آپ کی جو میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس کے اندر آن لائن فیس بک پیج کیسے بناتے ہیں پھر اس کے اندر ایڈٹنگ کیسے کرتے ہیں پھر اس میں ایڈوٹائز کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ تو میں نے سیکھ لیا اب میں کیا کروں تو میں نے اسے بتایا کہ تم کسی بزنس کے پاس بھی جاؤ اور اپنی سیل کرنے کے بارے میں ان کو بتاؤ اور ان کی سیل کرو ان سے تم اس چیز کا فائدہ اٹھاؤ یا تو تم ان کے ساتھ بارٹنر بن جاؤ یا پھر تم ان کے ساتھ مل کر کام کرو اور ان سے سیلری لو اس نے یہی کام کیا کچھ دنوں کے بعد اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ سر اب مجھے یہ بتائیں کہ ایڈ کیسے لگانے میں نے اس کو طریقہ کار بتایا کچھ پرابلم آئی اس نے اور سوال پوچھے میں نے اور چیزیں بتائیں یہ سلسلہ کچھ ایک میں ہی نہیں چلتا رہا آخر ایک دن اس کی حیران کر دینے والی ایک کال آئی اس نے مجھے کال کی اور اس نے کہا سر میں نے ایک بزنس کے ساتھ جا کے بات کی جو کہ فنیچر مینیفیکشن کی ایک فیکٹری ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بزنس کو میں آن لائن کر سکتا ہوں تو آپ مجھے اپنے پاس جوب پر رکھ لیں انہوں نے کہا بٹے جوب پر تو نہیں رکھ سکتے آپ تسویریں تو سورے لے لو آپ اس کو سیل کرو جو پروفٹ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے آپ اس کو کام کرو خیر کہتا ہے میں نے وہاں پہ چیزیں دیکھی ان فنیچر کو دیکھا اس کو اسیسمنٹ کیا اب وہ جو فنیچر وہ فیکٹری پچاس ہزار پے کا سیل کر رہی تھی میں نے اس کی تسویریں لگا کے اس کو لاکھ رپے کا لگا دیا سر اب ہوا یہ ہے کہ وہ اسی ہزار پے کا سیل ہو گیا ہے تو اب آپ نے مجھے باقی مشروع بھی دیئے ہیں اب یہ بھی بتائیں کہ میں یہ چاہتا نہیں کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ اسی ہزار پے کا سیل ہو گیا اب یہ پروفٹ میں بیچ میں سے کیسے رکھتا ہوں جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں خود تھوڑا کانشنس ہو گیا اور میں حیران ہو گیا کہ یہ اس چیز کو کتنے اچھے طریقے سے اپلائی کر رہا ہے کہ اب وہ صرف ایک فنیچر کے سیٹ کو بیچ کے بیچ میں سے تیس ہزار پے کمارا ہے اب بیچ کے چھوٹے چھوٹے پرابلم اس نے صحیح کرنی ہے وہ یہ صحیح کر سکتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ چھوٹی سی لرننگ کس طرح کسی کو ایک بڑا فائدہ دے سکتی ہے اسی طرح سے اگر میں اس بات کو آگے لے کے چلوں تو ایک پلمبر کی کال آئی اس نے بھی اپنے بزنس کو آن لائن کر دیا درزی کی کال آئی اس نے بھی بزنس کو آن لائن کر دیا آٹو سپیر پارٹ کی حوالے سے بزنسز کی کال آئی ان کے حوالے سے کافی ڈسکیشن ہوئی یہ کہ پچھلے تین مہینے میں دیفرنٹ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے مجھے کال کیا اور ان کو میں نے ultimately بہت کچھ بتایا جس میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں لیکن بہت کام ایسے بزنسز ہیں جو بڑے ہیں اب یہ ساری بات ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں اگر آپ اپنی محنت اور اپنا دماغ لگائیں گے تو جتنا میں نے آپ کو سکھایا اس سے زیادہ آپ اچھا کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے furniture والے کی example بتائی ہے اور یہ بالکل authentic اور original بات ہے دوسری بات میں نے یہ آپ سے کرنی ہے کہ میں زیادہ تر چھوٹے small medium businesses کے بارے میں بات کرتا ہوں یہ کیوں کرتا ہوں اس کے خاص بجائے اور آج کا ہمارا topic بھی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے businesses کا بڑا اثر آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ smeda کی ویب سائٹ کھولیں جس میں small medium enterprises development authority اس ویب سائٹ پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی 90 فیصد organization small medium organization سے تعلق رکھتی ہیں اور پاکستان کے non agriculture labor force کو اگر نکال دیا جائے تو 80 فیصد labor force ان organizations کے اندر کام کرتی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ organization پاکستان کے GDP میں 40 فیصد تک کا contribution کرتی ہیں تو اگر یہ سب status کو دکھا جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ organization کے اندر بھی focus کرنا چاہیے اور ان کو بھی improve کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے GDP کو increase کیا جائے اور اگر ہم تھوڑی سی چیزوں کو اور research کریں تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں ہماری IT industry نے ایک Arab US dollar کا business کیا ہے اب یہ ساری statics آپ کے ساتھ discuss کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے businesses کو وہ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں جس کی مدد سے وہ اپنے business کو IT میں convert کر سکیں دیکھیں ایک Arab dollar کی جو income ہے یہ کوئی چھوٹی income نہیں ہے اس کو forget نہیں کیا جا سکتا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس پہ focus کرنا چاہیے اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے businesses کو لے کے بڑے سے بڑے businesses کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اب نئی زندگی کے نئے طریقوں کو کیسے سیکھیں گے وہی سکھانے کی کوشش کی جاری ہے اب in addition to that میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہ چھوٹے چھوٹے businesses کو نظر انداز کرتے ہیں اور مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ international trainer ہیں آپ کا focus چھوٹے businesses کیوں ہے تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ میرے چھوٹے businesses زیادہ revenue generate کرتے ہیں سارے مل کے اور وہ ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں تو ان کو strong کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا یہ کہ ہمارے پاس MBAs اور BBAs کی ایک بہت بڑی force ہے جو نکارہ بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کروں تو ان کے لیے میرا message ہے کہ میں ایک team build کرنے والا ہوں اس ویڈیو کی مدد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک team build کر رہا ہوں جس کی اندر ہم small medium organization کو اپنی services free of cause دیں گے دیکھیں میں نے پچھلے تین مہینے میں اپنی services free of cause دے کے بہت کو سیکھا کہ ہمارے small medium organization کے اندر بہت بڑا potential ہے کہ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے knowledge اور چھوٹی چھوٹی exercise اگر ہم ان کو بتائیں گے تو اس کی مدد سے ان کے businesses زیادہ profit create کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملے گا یعنی وہ MBAs اور BBAs کو یہ موقع ملے گا کہ ان کو ایک lab مل جائے گی ان کو ایک business مل جائے گا جس کے اندر وہ اپنی human resource کے حوالے سے چیزیں apply کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ marketing کے چیزیں cqo apply کر سکتے ہیں جس میں وہ branding کے حوالے سے چیزیں cqo apply کر سکتے ہیں لیکن اگر یہی کام وہ کسی بڑی organization کے ساتھ جا کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا دروازہ ہی cross نہیں کر پاتے اس لیے میں request کرتا ہوں میرے جتنے BBA اور MBA کے student ہے اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ real میں کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے join کریں ایک اور دوست ہے انہوں نے مجھے phone کر کے کہا بلکہ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی ویڈیوز کیوں نہیں مناتے کہ جس کے اندر آپ کا جو title ہے وہ ذرا attractive ہو میں نے کہا جی کس قسم کا title ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا جی ایسا ہونا چاہیے کہ 20,000 لگا کے 20,000,000 ایک ایسے کمائیں آئیں مل کے millionaires کیسے بنیں فلاں 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 اب آپ کے دواغ میں ایسے بہت سارے titles آ رہے ہوں گے یار میں وہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز کوئی attraction دکھانے کا source نہیں ہے یہ ویڈیوز تو صرف اس وجہ سے میں بنا رہا ہوں کہ میں بتا سکوں کہ ایک real business کون سے real قسم کے مسئلے لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے اور اس کے کچھ alternatives میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے اس کو اس طرح ٹھیک کیا جاتا میں نے اپنے دوست کو یہ بتایا ہے میں نے کہا یار جو میں ایک problem کا solution بتاتا ہوں لازمی نہیں ہے اس problem کا ایک ہی solution ہو اس کے کئی alternative ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو apply کرنے والے کے حالات اور واقعات ایسے نہ ہو کہ وہ اس کو اچھے طرقے سے apply کر سکے اس کے پاس صحیح fund نہ ہو اس کے پاس صحیح سوچ نہ ہو اس کے پاس صحیح حمد نہ ہو کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو apply نہ کرے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کار ایسے چلتا ہے کہ وہ اپنے business کا problem میرے سے discuss کرتا ہے میں اسے solution بتاتا ہوں وہ solution apply کرتا ہے اس کا اسے نفع یا نقصان ہوتا ہے وہ میرے ساتھ discuss کرتا ہے میں اس کے اگلا point اس کو بتاتا ہوں کہ اب تم نے یہاں پر کیا کرنا ہے اور اس چیز کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے پھر کہیں جا کے اس business کے اس ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے تو کیسے ایک ویڈیو میں ہم کسی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ تم 20 ہزار پے سے 20 لاکھ رپے کم آ سکتے ہو تو اس قسم کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ میرے حوالے سے یا میرے knowledge کے مطابق میں وہ share نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا platform نہیں ہے جس کے اندر میں کسی کا 20 ہزار لگا کے 20 لاکھ کم آ سکوں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو real business ہے وہ real قسم کی چیزوں پر apply کرتا ہے اس میں حقیقی سختیاں آتی ہیں اس میں کام کرنا پڑتا ہے اس میں سیکھنا پڑتا ہے اس میں failureز آتے ہیں اور ان failureز میں اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہو جیسے کہ میری ویڈیوز اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو کہ نقصان اٹھانے کے بعد میرے ساتھ discuss کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے اس سے گزرنے کا لیکن گزرنا اس situation سے آپ نہیں ہے تو اس بات کو سمجھئے کہ جو fake attraction ہے اس کی طرف اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے original چیزوں کی طرف آپ کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے اور اپنی محنت کی طرف آپ کا دھیان سب سے زیادہ ہونا چاہیے تو ہم اس ویڈیو کے تھرو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بزنس کے اندر بہت بڑا اثر رکھنے کی طاقت ہے جس کے statics میں پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں اور اب نیچے دیئے گئے لنک کے تھرو آپ ایک فارم فیل کریں گے اور اس فارم میں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح میری ٹیم کے اندر ایک پوزیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بناوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے چھوٹے بزنسز کو سروسز دینی ہیں ان سروسز کو دے کے ان کو امپروو کیسے کرنا ہے اور ان کی امنٹ کو اپنے پاس ریکارڈ کیسے کرنا ہے اب اگر ایک ایم بی اے میرے ساتھ مل کے کام کرے گا اور ہم تین مہینے میں یا پانچ مہینے میں ہم دس آرگنیزیشن کو اپنی سروسز فری دیں گے اور فری سروسز دینے بعد اس کے بزنسز کو ہم انکریز کریں گے اور اس کی مارکٹنگ ایچ آر فرانس اکاؤنٹس کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں گے اور اس امپروومنٹ کو اپنے اندر ریکارڈ کریں گے تو کچھ کام تو ہوں گے بیٹے آپ کے ساتھ پہلا یہ کہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا کہ جو آپ پڑھ رہے ہو وہ اپلیکیبل ہے دوسرا یہ آپ جو پڑھ رہے ہو اس کو اپلائے کرو گے اور اس کے فائدے اور نقصان کو فوراں ریکارڈ کرو گے تیسرا یہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو انکریز کرو گے اور اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے اور سالوں اس طرح محنت کر کے ہزاروں بزنسز کو اپنی سروسز دیں تو آپ بھی فیوچر میں ایک اچھے بزنس کوچ بن سکتے ہیں اور آپ اپنا بزنس ایک اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم حمد اور وہ طاقت ہے جس میں یہ سختیاں برداشت کر سکتے ہیں تو میری ٹیم میں ضرور ہیں لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے اس میں محنت کرنی ہے اور سیکھنا ہے یہ دو چیزیں ہیں اور کوئی اٹریکشن نہیں میں دے رہا اور کوئی جھوٹ نہیں میں بول رہا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمارے چھوٹے بزنس بڑا اثر رکھتے ہیں اور یہ ٹائم ہے ہمارے چھوٹے وزنس کو فسیلیٹیٹ کرنے کا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ